ہیلو فرنس میں آپ کا ساتھی مندیب کمار ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر جس کا نام ایم ڈی ٹوڈیڈر پبلیکیشن تو دوستو اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو ایسے سی کے اندر نیو ریکروڈمنٹ آنے والی ان کے بارے میں چاہے وہ آپ کی گرام سچیو کی ہوں چاہے کینال پٹواری کی ہوں چاہے وہ سیمپل پٹواری کے لیے ہوں چاہے جونیر انجینئر کے لیے ہوں چاہے گروپ ڈی کے لیے ہوں چاہے کلر کے لیے ہوں تو جو بھی نیو ویکنسی آنے والی ہیں ہریانہ کی جنتہ کے لیے یا ہریانہ کے یواؤں کے لیے ہریانہ کرمچاری چینل کے دوارے جو ویکنسی جارے کی جائیں ہریانہ سرکار کے دوارے اس ویڈیو میں آپ کو کمپلی ڈیٹیل دینے جا رہا ہوں کہ وہ کب سے ہی ایڈبرٹائیز ہو سکتی ہیں کل کتنے پد آ سکتے ہیں اور کس کس پد کے لیے ویکنسی میں آ رہی ہیں اور رہی بات ہے آپ سب یہ کمنٹ آتے تھے کہ سر ہریانہ میں جو آچار سیتہ کب تک لاغو رہے گی اس کو لے کر بھی کچھ ایک نیو جاری ہیں میں کوسیز کر رہا ہوں تو آج شام تک یا کل تک جو ہے آپ کو اس کی بھی میں ویڈیو ایویلیبل کرا دوں گا کہ ہریانہ میں جو آچار سیتہ کب تک لاغو رہے گی جو ابھی نیو جاری ہیں اس کے بحاب پہ ہی وہ ویڈیو بناوں گا دوستو چلیں زیادہ سمیں خراب نہ کرتے اس ویڈیو کو شروع کرتے کہ بھئی جو مہنتی ہوا ہے نا وہ تیاری کر لیں ہریانہ میں ہونے جاری ہیں بمپر بھرتی ہیں تو دیکھیں ایکزیکٹ نمبر آف ہے ویکنسی پوسٹ تو آپ کو نہیں بتا پاؤں گا لیکن ایک اسٹیمیٹ سا ہے ایک اسٹیمیٹ سب لگا رہے گی بھی دس ہزار سے زیادہ ہی جو ہیں کل ملا کر سب ہی پدھ ہریانہ میں ایک بار فیڈ سے ایڈبرٹائزڈ ہو رہے ہیں تو آپ سب ہی اپنی جو تیاری جاری رکھئے جو مہنتی ہوا ہے کر لیں تیاری ہریانہ میں ہونے جاری بمپر بھرتی ہیں تو دوستو اس سے پہلے میں پوری خبر پڑھوں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے ابھی تک چینل پر نئے آئیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں سیر ضرور کریں دوستو کیونکہ چینل پر جوب اور جوب سے جڑی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہم آپ کے لئے لے کر آتے رہتے ہیں اور کورٹ کیسی سے جڑی اور ہریانہ جی کے کی بھی کلاسی اس پر شروع کر رہے ہیں دیکھئے گروپ ڈی سے لے کر جئی پٹواری و سپاہی صحیت انہ ویباغوں میں الگ الگ پدوں پر ہوگی بھرتی ہیں تو آپ کے کمنٹ آتے تھے سر ہریانہ پولیس کے لئے آئیں گے ہریانہ پولیس میں کونسٹیبل کے لئے شور احسائی کے لئے میں ابھی نہیں کہوں گا آئیں گی یا نہیں آئیں گی لیکن زیادہ چانسیز ہے کہ احسائی کے لئے نہیں آئیں گی کونسٹیبل کے لئے جرور آئیں گی کلرک کے لئے سو پرسنٹ آئیں گی جی کے لئے سو پرسنٹ آئیں گی گرام سیو کینال پٹواری کے لئے آئیں گی گروپ ڈی کی پہلے یاد سکھی ہیں ان کے جو پدوں میں اجافہ ہو سکتا ہے رہی بات ایکزامز کو لے کر مئی کا مہینہ جون کے مہینے میں ایکزام نیو ریکروٹمنٹ کے نہیں ہوں گی آئیٹی انسٹرکٹر والے ہو سکتے ہیں لیکن جو نیو ریکروٹمنٹ آئیں گی ان کے ایکزام جولائی یا آگست میں جا کے ہوں گے جون کے مہینے میں نہیں ہوں گی ابھی سمباؤنہ جتائی جارہی ہے شور نہیں ہے ویکنسی آئیں گی ہنڈڈ پرسنٹ شور ہے ایکزام کو لے کر میں بھی شور نہیں ہوں لیکن یہی اٹکلے لگائی جارہی جون اور جولائی دو ماہ میں ہر رویوار پرتیوں کی پرکشائیں ہوں گی آئیو جیتے دیکھیں یہ کیا ہے کہ ہریانہ کرمچاری چین آئیوگ تو سبھی سکولوں سے جو ہے نوٹس بیج دیتا اور وہاں پر کتنی سیٹنگ آپ کے پاس ایویلیبل ہے کتنا سٹاپ ہے کیا کیا سویدہ ہے وہ چیزیں مانگتا ہے ان ان ڈیٹس کو تو فائنل تائچہ سیسی کرتا ہے ہمارے پاس ان ڈیٹس کو لے کر ایویلیبل ہے کیا ہم ایکزام کرائیں نہ کرائیں تو نوٹس سے یہ کنفرم نہیں ہوتا ہے کہ اس دن ایکزام آپ کے ہوں گے ہی ہوں گے تو میں آپ کو پوری خبر اس میں پڑھ کر بتا دیتا ہوں تو پوری خبر یہ ہے کہ اگلے دو ماہ جون اور جولائی میں گروپ ڈی میں سے لے کر جی پٹواری و شپائی سہی تنیوی ویلویاغوں میں الگ الگ پدوں کے لیے بمپر برتیاں ہونے جارے ہیں ہریانہ کرمچاری چین آئیوگ اس کی تیاریوں میں جھٹا ہوا ہے سمباؤنہ جتائی جارے ہیں کہ جون و جولائی ماہ میں ہر ربیوار ویبن پرتیوں کی پرکشاہ ایجیت ہوں گی اس کے لیے ہریانہ کرمچاری چین آئیوگ نے ویبن پرتیوں کی پرکشاہوں کو لے کر پردیش بھر میں جلہ مکھیلہ اوپ منڈل ستر پر سیدھ سکسن سنستاؤں میں اوپ لفد جگہ سے لے کر ڈیوٹی کے لیے پریاف ستاب کا وطرن کی مانگ کی ہے سمباؤنے پرتیش کے سبی جلہ سکشاہ دیکاریوں کو پتر بھیج کر آئیوگ نے جلے میں سکول ڈگری کاللیج پول ٹیکنک سنستان انجینئرنگ کاللیج ڈینٹل کاللیج و نرسنگ کاللیج سمیت انہ سرکاری و گیر سرکاری سکسن سنستاؤں کے سمباؤنے بائیس مئی تک جو ہے جانکاری مانگی ہے ان سنستانوں میں پرکشارتیوں کے بیٹھنے کی سمتہ پرکشاہ ڈیوٹی کے لیے اکلاف دے شکشوے کرمچاری آدھی کے بارے میں جانکاری مانگی ہے جس سے کی پرکشارتیوں کو لے کر یا پرکشاہوں کو لے کر اگلی پرکشاہ آرم کر دی جائے معلوم ہو کی لوکشبہ چناؤ گوشی تو ہوتے ہی دس مارت سے پورے دیش میں جو ہے آدھر ساچار سیتہ لاغو ہے جس کو لے کر کرمچاری چین آئیو کا جو ہے کام رکا ہوا ہے ٹھیک ہے نیوازن آئیوگ اگلے چھے ماہ میں کبھی بھی پردیش میں جو ہے ویدان سبہ چناؤ گوشنا کر سکتا ہے ایسے میں پھر ساچار سیتہ لاغو ہونے کی وجہ سے سبھی برٹی پرکریاں بادیت ہو سکتی ہیں اس کو لے کر پردیش سرکار سچیت ہے کرمچاری چین آئیو سچیت ہے اس لئے ان کی منشاہ کی سیگر اتی سیگر جلد سے جلد بھی ان بباگوں میں رکھت بدو کے جو ایڈورٹائزمنٹ کی جائے فارم برائے جائے اور ان کی برتک کی جائے جلہ سکشا دیکاری اور انہیں نے آئیو کے پتر ملنے کی پوشٹی کرتے میں بتایا کہ آئیو کی اور سے تین ماہ میں پرکشاوں کو لے کر سکشن سنستاؤں میں سیٹنگ کیپیسٹی ویسٹاپ کا بیورن دیے جانے کو کہا ہے جس کو لے کر سبھی سنستاؤں کو اندیش جاری کر دیے ہیں تو دوستو ابھی جو ہمارے فیلال حال فیلال ہے جو سچیو ہیں ہریانہ کرمچاری چین آئیو کے پارت گپتہ ان کا کہنا ہے کہ بھی بھاگوں میں ہونی ہے برتیاں پرکشاوں کو لے کر پرکریا کی جاری یہ شروع تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ہریانہ کرمچاری چین آئیو کے سچیو پارت گپتہ کہنا ہے کہ گروپ ڈی پٹواری جی سی پائی کے علاوہ نیا پراکار کے پدوں کی بیورتی کی جانی ہے اس کے لیے آئیو کی اور سے اگلے تین مہامے پرکشاوں کا آجن کیا جانا ہے جس کے لیے پرکریاں شروع کی گئی ہے سبھی سکشن سنستاؤں سے پرکشاوں کے لیے کپیسٹی یا میٹنگ سٹوڈنٹ کی جو سیٹنگ ارینجمنٹ اس کا مانگ لیا گیا تاکہ پرکشاوں کے لیے کے اندر بنائے جاسکے تو دوستو آئی ہوپ آپ کے سبھی ڈاؤٹ دور ہو گئے ہوں گے کہ بھئی نئی برتکس کس پوسٹ کے لیے آ رہی ہے کب سے آ سکتی ہیں رہی بات آچار سی تاکہ اس کو لے گا فریس ویڈیو آپ کو مل جائے گی تو آئی ہوپ دوستو آپ کو ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی پھر بھی کوئی ڈاؤٹ اے کویری یا کمنٹ بھوکس میں کمنٹ کرو ویڈیو بنانے میں کوئی بھول چک ہوگئی ہے تو اس کے لیے معاف ضرور کر دینا دوستو آج کی اس ویڈیو میں فیلال اتنا ہی دھنیوال